بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے ہم امید کرتے ہوں سب حیریت سے ہوں گے آج کی شمیری فوڈیڈ لائٹ میں ہم مزددار سی کریمی چیکن فلیر کی ریسپی بنانے جا رہے ہیں یہ ریسپی بنانا بہت آسان ہے اور بہت مزیدی بنتی ہے چلتے ہیں اس ریسپی کے انگریڈینٹس اور اس کی پرپیشن کی طرف یہ تمام اجزاء جو آپ ابھی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہم کریمی چیکن فلیر بنانے میں استعمال کریں گے اس ریسپی کے مکمل انگریڈینٹس جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی بیچیز میں اس نہ جائے تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر شامل کریں گے چیکن بولنس لیں گے اس کی فل بریسپیس اور اس کو درمیان سے سکرہ سے ہاف کریں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی چھوڑی تیز دو اور بہت احتیاط کے ساتھ ایک جو بریسپیس ہے اس کو بھی درمیان سے آپ کر دیں گے یعنی کہ ایک فل بریسپیس کے چار پیسز بن جائیں گے اس سے ہاں سے اور اس کے بعد ہم لیں گے فرائن پین اور اس کے اندر ہم ہلکا سا سا سے اور لگائیں گے اور اس کے بعد ایک ایک فلے کو جو اس میں سے فرائے کریں گے ایک کیانچ پہ اور ایک بار میں چار پیس پورے بھی آگے اس کو ہلکا سا پرائیں گے اور جب ایک سا پک ہو جاتی گے تو اس کی ساید چینج رہ دیں گے ہلکی آنچ پہ تاکہ اچھے سا پک ہو اندر سے خوش بھی نہ ہو اور ہلکا سا جوسی بھی رہے یہ دیکھیں اب ہم ہمارا یہ کہ کہ ایک ساید زیادہ ہم لوگوں نے تھوڑی سید گولڈن برام کرنی تھی وہ کرنے کے بعد دوسر ساید پہ بھی کر دیں گے اس طرح سے پک ہو گھنے کے بعد اس کا سایل جو بھی شویلک ہوتا تھوڑا اور جب ہمارا چکن پہلے ہو چکے ہیں ہم نے پھلے کے لئے لے سے نیکال لیں گے اور اس کو ساید پہ تینگے اسی پہنٹ انگر آئی تھا ہمارا اور اس کے لئے ہم نے دو خانے کی چمچ مکھن شامی کریں گے یہ سالٹڈ پٹہ ہے آمٹور پر جو مل جاتا ہے وہ شامی کریں گے اور اس کے بعد باڑے ساید پیاز لیں گے اور اس کے بعد ایک بڑے ساید پیاز لیں گے اس کو اس لئے سے بہلی بری کارٹیا تھا آمرٹ ہماری شروع اندر مکھن کے اندر گئے اسے کو ساکھنے کریں گے ہے مکھن کے اندر گئے مکھن کو خالی کو پھین پنیل نہیں داننے گے اسیان سے جان رہا تھا ہے آئیل پھر شامل کریں گے اور اس کے بعد اب ہمیں جب ہمارا پیاس ٹوکٹ گئے اس کے بعد ایک دنگانے سائز کا تمارٹ رکھا چاپ گیا اور اسو تاکھنے کریں گے اس کو ساکھنے کریں گے آپ فرش تمارٹ رکھے اس کے بعد پیاس ٹرماتر ریز کو ہم نے کریں گے بلند اس کو آرام سے بلند کریں گے تھوڑا سا چھنڈا کر لیا تھا تاکہ زیادہ گرمت کو بھی نہیں کرتے اور اچھے اس کو بلند کر لیں گے تاکہ بلکل بھی کوئی ٹرماتر یا پیاس کا چھانپ جوال اسی نہ ہو اور دوبارہ اس کو پیاس پیانک 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 پ درچ پاورڈر شامل کریں گے ایک ایک چاہ کا چمچ اسے ہم میکس کر لیں گے اس کو نیچے فضل مکس کریں گے اچھا مکس کیا اب ہم زندوں میں ا لوگ fight اور کریمکا یہ کیو直接 varsa اور اس کا آپ کلر دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا سا ہو جائے گا اور چینج ہو جائے گا پہلے اس کا جیسے گولڈن سا کلر جو گریوی کا ہوتا ہے وہ تھا اور کریم ڈالنے کے بعد اس کا کلر لائٹ ہو گیا اور اب اس موقع پر ہم پانی شامٹ کریں گے آدھا کا اور اس کو میکس کریں گے اور اچھے سے کرنا ہے تاکہ کوئی اندر مسالہ جوڑا ہونا رہ جائے یعنی کہ گھٹلی سی نہ بنجے تو اس کو ہم نے اچھے سے میکس کر رہے ہیں بس یہ کہ اس مزے سے جو کریمی چکن فلے ہے اس کے اندر جس کی جو ہلکی سی گریوی ہے نا بس اس کو میکس اچھے سے کرنا ہے آپ نے اور مائنڈ بلکل نہیں کرنا اور اس کے بعد جو تھا ہمارا چکن تھا اس کو ہم اس لیکوڈ سی گریوی کے اندر ڈال رہے ہیں اب یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی کاری ہوگی اور اس کے اندر چکن کا اپنا ٹیسٹ روح سارا نکلے گا اس کے اندر ہم پیپری کا پارو شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ اس طرح آخر پر اوپر سے شامل کر دیا اور اس کے بعد اس کو ہم کور کریں گے اور پانچ منہ تک پکائیں گے کیونکہ جو چکن فلے ہیں وہ ویسے ہمارے پک چکے میں ہیں بس اس کو ہم ذرا جوسی سا کرنے کے لیے کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ہماری گریوی تھی اس کی کنسسٹنسی کی کی اور چکن کی اور اس کی فائنل پریزنٹیشن بھی جو اسی طرح ہمیں فرائنگ پین کے اندر ہی دیئے اور بہت ہی مزہدار سی ریسپی تھی اس کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو یہ ریسپی پسان آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ویڈیوز کو اچھے سے جاننے کے لیے اس کے انگریڈنس کو جاننے کے لیے ویڈیوز کو مکمل دیکھا کریں اور تاکہ آپ کی بھی اس طرح ہی کی ریسپی بنے اور مزہدار سی ریسپی بنے چینل کو سبسکرائب کر دیں گا آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا اپنا اور اپنوں کو خیال رکھیں ہمیں دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی